human development and learning کی جو stage adolescence ہے ہم اس کو discuss کرتے ہیں جب تو اس میں اس کی cognitive development کی بھی بات کرتے ہیں اب adolescence کی جو stage ہے اس میں چونکہ تمام skills اور تمام اس کی energies جو ہوتی ہیں وہ پیک پہ ہوتی ہیں بچوں کی اسی طرح سے cognitive development بھی ہے اور اس کی cognitive development کی کیا کیا characteristics اور features ہیں یعنی ان کی memory اس کے بعد ان کی perception اس کے بعد ان کی reasoning اس time پہ بچوں کی جو reasoning ہے وہ بہت زیادہ increase ہو جاتی ہے اب بچے logic use کرنا شروع کرتے ہیں ہر بات کے لیے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو پھر ایسا کیوں ہوا میں نے یہ والا کام کیا تو مجھے اس کا غلط result کیوں ملا اب وہ conclusions جو ہیں وہ نکالنا شروع کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے کام کرنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس طور میں logic کو بڑی importance حاصل ہے پہ آجے کہتا ہے کہ adolescence جو ہیں اب cognitive development کے higher level میں انٹر ہو گئے ہیں اب اس کو وہ formal operational stage کہہ رہا ہے جس میں logic جو ہے بچے use کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ conclusion نکالتے ہیں کسی بھی event کا کڑی سے کڑی ملا کے کوئی بھی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب اب ہم ان کو آسانی سے بے وکوف نہیں بنا سکتے جیسے بچوں کو کھلونا دے کے چھپ کرا دیتے تھے اب یہ والے بچے جو ہیں یہ پوری analysis کرتے ہیں کہ event کا اور آپ کی باتوں کہیں ہوئی باتوں کو justify کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے بھی justification مانتے ہیں تو اس دور میں بچوں کو justification provide کرنا ہر بات کے لیے بڑا ضروری ہے اب یہ rational period کہلاتا ہے اس time پہ کہ اب بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا اس بات کی کیا اس بات کا تک تھا کیا اس کی logic تھی کیوں ہم نے یہ کام کیا کیوں ہم نے کسی کو refuse کیا کیوں ہم نے کسی کو accept کیا تو یہ سارے سوال جو ہیں بچے اس دور میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں cognitive development اپنی peak پہ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو بچے ہیں hypothetical deduction deductive reasoning کرتے ہیں یعنی suppose کرتے ہیں کہ جی اگر اس نے کوئی برگر کھانا ہے کسی restaurant سے تو وہ suppose کرتا ہے جی اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو how will i get money to buy this burger and how could i go out of the house it's right time is 12 o'clock it's midnight so how can i go out so he or she will think about the plans یعنی اس قسم کی وہ suppose کرتے ہیں میں یوں کرلوں تو پھر مجھے اس طرح سے چیز ملے گی اگر میں یوں کرلوں تو مجھے اس طرح سے چیز ملے گی تو یہاں پہ hypothesis کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور بڑے solutions جو ہیں ان کا mind جو کہ بہت quick کام کر رہا ہوتا ہے تو کافی زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو سوچ کے اس کے علاوہ ایک چیز ان کی سوچ کے لیے جو ہے وہ میڈیا بھی ہے میڈیا سے بڑے ideas آج کل social media بڑا common ہے youngsters میں تو social media سے بڑے ideas لیتے ہیں وہ کسی بھی کام کو کرنے میں اب یہ time جو ان کی innovations کا time ہے تو اس time پہ parents کو بچوں کو جو ہے اچھی کتابیں جو ہیں اس کی trend ضرور ان میں develop کرنا چاہیے کیونکہ اچھی کتاب اور اچھی movie یہ ضرور parents کو ان کو guide کرنا چاہیے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس سے بچے بڑی information ان کو ملتی ہے parental جو ہے conflict کے solutions دیکھتے ہیں وہ movies کے میں کتابیں جب پڑھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ how to you know just think about the solutions of the problems تو یہ چیزیں ان کو جو ہے بڑی guide کرتی ہیں اس لیے اس time پہ teenagers جو ہیں ان کی mood swings اور ان کی جو mind کی capacities ہیں peak پہ ہونے کی ساتھ ساتھ parents کو ان کو وہ proper environment provide کرنا چاہیے جس میں اس کی cognition جو ہے وہ higher level پہ جائے اور بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی information کو implement کرنے کے قابل ہوں صرف ان کو road memorize نہ کروائیں information نہ schools میں نہ گھر میں آپ ان کو rules جو ہیں وہ زبردستی follow نہ کرائیں بلکہ rules کی logic بتائیں کہ ہم کیوں یہ rules اپنے گھر میں implement کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ دروازے سارے بند کر کے سوئیں گے تو اس سے ہم کتنا زیادہ safe focus ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ہے اگر آپ اپنے گھر کو میسی بنائیں گے تو اس میں چانک کوئی آ جاتا ہے تو کس طرح سے ہمارا گھر نظر آئے گا یعنی اس طرح سے relate کر کے practical examples کے ساتھ جب آپ بچوں کو ان کی cognition کی practice یا ان کی training کرتے ہیں تو بچے جب logic سے بیٹھ کے ہو تو اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں تو انہیں سمجھاتی ہے جب وہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں کئی دفعہ تو انہیں پتا چلتا ہے ہمارے parents بلکل ٹھیک بتا رہے تھے تو جو logic ہے اس کی وہ یہ ہے اس لیے ہمیشہ بچوں کو facts based جو information آپ وہ دیں اور کبھی بھی fake information نہ دیں جس چیز کے بارے میں آپ کو نہیں بتا آپ ان کو ہم نے صاف کہہ دیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں بتا غلط information بچے کو نہیں دینی چاہیے fake stories بچوں کو نہیں سنانی چاہیے یہ دور ہمارا جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ justification جو ہے وہ دور ہے اور بچوں کو اگر آپ rationally develop کریں گے تو بچوں کے دماغ ویسے ہی rationally ہی آگے سے جو ہیں وہ کام کریں گے تو اس میں جو adolescence کی cognitive development کی جو stage ہے یہ بچوں کو بڑا آہی زیادہ help out کرتی ہے اگری stages میں جانے کے لیے اس time پہ بچے اپنے career کا فیصلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو rationally اور logically بچوں کو جو وہ subject select کرنا چاہتے ہیں parents کو ان کو guide کرنا چاہیے یہ subject تمہیں جو ہے تمہارے future کے لیے اچھا رہے گا یہ نہیں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہ subject پڑھو نہیں بچے کو logic کے ساتھ اپنے سمجھانا ہے کہ اس کے future کے لیے یہ subject کتنا اس کے لیے helpful ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد وہ کیا بنیں گا اور تب اس کا جو social status ہے وہ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو بچوں کو پوری ایک step کے ساتھ ان کو سمجھانی ہے پوری logic کے ساتھ تب بچے جو ہیں وہ اپنے future کے decisions جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں